یہ ہے اور وہی اس کو پورا بیان کر رہی ہوتی ہے اس کی ساری چیزوں کو اس کے سارے معاملات کو اس کے سارے جو اس کا پیشہ ہے جو اس کا کام ہے جو اس کی دلچسپی ہیں وہ سب کچھ اس کی شاعری میں سامنے آ رہا ہوتا ہے اسی لیے میں ڈکٹر عبرار احمد کے بارے میں پی اے نہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں وہ اپنی نظمیں سنائیں گے جناب ڈکٹر عبرار احمد اور اگر آپ تعلیم بجا دیں گے تو کچھ حرم نہیں ہے کوئی نہیں ضائع کرنے دشتر کا آپ اپنے گھروں مسائل یہ نہیں ڈسکس کریں سارے اور جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں لیکن اگر تعلیم بجا دیں گے تو کوئی حرم نہیں ہوگا بہت شکریہ یہ نظم کا عنوان ہے جوتے بہت کاٹتے ہیں جوتے بہت کاٹتے ہیں رات پر کون تھا ساتھ میرے جسے میں بتاتا رہا اس جگہ شہر تھا رات پر کون تھا ساتھ میرے جسے میں بتاتا رہا اس جگہ شہر تھا اور سیٹی بجاتے ہوئے نوجوان اس پر اتری ہوئی رات سے یوں گزرتے ہیں رات پر کون تھا ساتھ میرے جسے میں بتاتا رہا اس جگہ شہر تھا اور سیٹی بجاتے ہوئے نوجوان اس پر اتری ہوئی رات سے یوں گزرتے کہ جیسے یہی ہو گزرگاہ ہستی اسی میں کہیں ہو سراغ تمنہ یہاں موڑ تھا جس پر بس ٹھیڑتی یہاں موڑ تھا جس پر بس ٹھیڑتی اور مسافر اندھیرے میں تحلیل ہوتے تو ہم چاپ سن کے انہیں زندگی سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں موڑ تھا جس پر بس ٹھیڑتی اور مسافر اندھیرے میں تحلیل ہوتے تو ہم چاپ سن کے انہیں زندگی سے گزرتے ہوئے دیکھتے اپنی نیدوں کی چادر ہٹا کر کہیں چاندنی میں نہاتے ہوئے اجڑے تکیوں کے نیچے کسی گیت کے بول تیہ کر کے رکھتے کہیں خواب کے راستوں میں بھٹکتے ہوئے دن کی مادی میں پھر جا نکلتے ہیں کہ آنکھیں تھی جاہد بھری نیم با چک سے لگ کر ہمیں دیکھتی ہیں ہر طرف سے امڑتی ہوئی شام کی اوٹ سے کوئی ہم سے یہ کہتا کہاں پر بھٹکتے ہو کیوں دربدر ہو کہاں پر بھٹکتے ہو کیوں دربدر ہو تو ہم اپنے ہاتھوں کا کیچڑ چھپائے ہوئے گھر میں پرچھائیوں کی طرح سے اترتے کہیں اوچھی نیچی اکھڑتی ادرتی ہوئی شاہراؤں پہ کھائی ہوئی ٹھوکروں کے تسلسل میں ہم نے پکارا بہت ان صویروں کی مہکار کو جن کی شبنم ہمارے دلوں میں ہمیشہ سے گرتی رہی ہے کہیں اوچھی نیچی اکھڑتی ادرتی ہوئی شاہراؤں پہ کھائی ہوئی ٹھوکروں کے تسلسل میں ہم نے پکارا بہت ان صویروں کی مہکار کو جن کی شبنم ہمارے دلوں میں ہمیشہ سے گرتی رہی پھول پھل بھی ملے خوشبویں بھی ملیں اور تم بھی ملے پھول پھل بھی کے لئے خوشبویں بھی ملیں اور تم بھی ملے یہیں پر کہیں گزرگاہ صدرنگ تھی جس پر چلتے ہوئے اس کی دہلیس کو جا نکلتے تھے اسی شور میں تھا وہ بوٹل جہاں خامشی تھی اداسی تھی سگریٹ کی چائے کی مہکار میں دوستو ہسکیوں سے ملاقات ہوئی یہ وارفتگی تھی کہ دیوانگی یہ وارفتگی تھی کہ دیوانگی گھونتے ہی رہے ہیں بگولے کی صورت کہیں رات دن کے علاقوں میں کہ ہم ہوش میں بھی رہے ٹھیک سوئے نہیں پورے جاگے نہیں اس قدر چل کے آئے تو پیروں میں جتے بہت کاٹتے ہیں یہ وارفتگی تھی کہ دیوانگی گھونتے ہی رہے ہیں بگولے کی صورت کہیں رات دن کے علاقوں میں کہ ہم ہوش میں بھی رہے ٹھیک سوئے نہیں پورے جاگے نہیں اس قدر چل کے آئے تو پیروں میں جتے بہت کاٹتے ہیں رات پھر کون تھا ساتھ میرے وہ تم تو نہ تھے رات پھر کون تھا ساتھ میرے وہ تم تو نہ تھے وہ تم تو نہیں تھے تو پھر کون تھا ساتھ میرے جسے میں بتاتا رہا کس جگہ شہر تھا واہ 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 واہ